ہمارے اللہ جل جلالہ کا فضل ہے کرم ہے مجھ بندہ ناچیز پر جنہوں نے ان کی میری ایک خواہش کو دلی خواہش کو پورا فرمایا میری چاہت یہ تھی کہ ہمارے نکاح کے میرے نکاح کی تقریب پر شہر اسلام شہر انقلاب مدہ صحابہ و اہل بیت میری مراد جناب مفتی سید ارشد الحسینی صاحب اور ولی ابن ولی استاذ علماء امیر مدارس زلہ رازی خان و زلہ راجنپر میری مراد مفتی خالد محمود صاحب الحمدللہ یہ دونوں حضرات اب دونوں کے دونوں پھول دونوں کے دونوں شخصیات اب آپ حضرات کے سامنے سٹیج پر جلوہ افروز ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں اور ان دونوں حضرات اور جو انہوں نے کوششیں کی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور میں سب حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان لوگوں کی آمد پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں اب آپ حضرات کے سامنے شعر اسلام شعر انقلاب جناب مفتی سعید ارشد الحسینی صاحب حضرت سفر کر کے آئے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ تھکے ہوئے ہیں آپ کی سبحان اللہ سے ان کی تھکاوٹ دور ہوگی اب نعرہ لگاتے ہیں تو حضرت کی تھوائے وہ جو دبانا ہے نعرہ کی آواز سے دیں گے دباؤ گے انشاءاللہ آواز کے ساتھ نہ کہیں ہاتھوں کے ساتھ نعرہ تقبیر بلوچ لوگو آواز دے کوئی نہ جلیت تو کہیں کساڑ مردوں سیر آلے تکاو گئیں دی پہ ہون دی ہے نعرہ تقبیر مولانا شفیق صاحب سچیج پہ تشریف لے ہیں نعرہ تقبیر شان مصطفی شان صحابہ شان اہل بیعت جناب مفتی سعید ارشد الحسینی صاحب ایک اور درخواست بھی ہے مفتی صاحب سے دونوں حضرات سے کہ ایک شخص نے کہا ہے کہ آپ لوگ حضرت حسین کو نہیں مانتے اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال لیں جزاکم تزاپ 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد اور محمد کی جماعت کے علاموں آج اس خوبصورت محفل میں اس میں ہمارے بزرگ علماء اکرام حضر قبلہ محتی صاحب دامت برکاتہ دیگر علماء قرآ ہمارے بزرگ سچے پکے عقیدہ والے لوگ شریک ہیں اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے ہمارے بزرگ ہمارے مخدوم ہمارے صحابہ غلام آنڈھیوں میں ثابت قدمی کے ساتھ کھڑ رہنے والے ہمارے بزرگ جناب ڈاکٹر اللہ وسائع صاحب اللہ انہیں برکتی اور رحمت نصیب فرمائے انہوں نے حکم فرمایا اور میں ان کے حکم کی تعمیل میں جناب ڈلہ مولنہ شفیق الرحمن صاحب جو بڑے بے قرار تھے شادی کے لیے ہم جب بھی اس شہر میں آئے وہ جب بھی ملے تنہائی میں ملے محفل میں جرمت میں ملے ان کو بڑا چاہ تھا بڑی فکر تھی اپنی شادی کی شکر ہے کہ دوہزار تیس کا برکت والا سورج تلو ہوا ہے اور ان کی کشتی پار لگ گئی ہے ہم انہیں مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اللہ کرے جیسے وہ ابھی مسکر آ رہے ہیں سال کے شروع میں آخر سال تک بلکہ زندگی کے آخر سانس تک مسکراتے رہے ہیں کیونکہ شادیوں میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے بندے مسکراتے ہیں اور شورج ربوبنے سے پہلے مسکراتے ختم ہو جاتی ہے یا تلو ہوتے وقت ختم ہو چکی ہوتی ہے صحابہ غلام ہیں اور محبت کرنے والے ہیں ہمارے بزرگ ہم ان سے بھی ملتمس ہیں آپ سے بھی ہم سب دعا گویں اللہ ہمارے صحابہ غلام کو برکت نصیب فرمائے یہ شادی دو گھروں میں اللہ برکت خیر آفیت کا ذریعہ بنائے ہماری یہ ملقات آدھے گھنٹے کی ہوگی ہم نے اس سفر کے بعد اس دریا کو پار کرنے کے بعد ایک اور دریا سامنے اسے پار کرنا ہے مزرگ بیٹھے ہیں نیک لوگ بیٹھے ہیں آل ایمان بیٹھے ہیں پرنور چہرے بیٹھے ہیں میں نہ شائر ہوں نہ عزیب ہوں سبق کی کچھ ملینیں آپ کو ٹھوٹی پھوٹی سناوں گا اگر کوئی بات سمجھ آئے کیا امید رکھوں یہاں شادی کے پروگراموں میں سبحان اللہ کہنے کی رواد ہے یہاں شادی کے پروگرام پر سبحان اللہ کہنے کا رواد ہے کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہیں کچھ اس پتن پر بیٹھے ہیں کچھ اس طبعے پر بیٹھے ہوئے کیا یہ اچھا ہوتا یہ سارے قریب ہو جاتے لیکن ان کا جواز ہوگا کہ دھوپ اچھی لگ رہی ہے اللہ تعالی جو جہاں بیٹھا ہے اسے برکت نصیب فرمائے اللہ کا نام بلند کریں گے اور میں اپنی حاضری پیش کروں گا چوٹی کے صحابہ غلاموں ہم آپس میں رشتے دار نہیں ہیں ہماری یہ محبتیں بہت شکریہ ہماری یہ محبتیں محمد کے صحابہ کی نام لیوائی کے صدقہ ہیں اللہ ہمیں گمراہی سے بچائے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے نعرہ بلند کریں گے نعرے کا جواب دیتے ہوئے ہاتھ بلند کرنا ہے با آواز بلند جواب دینا ہے اللہ اکبر نعرہ محمدی سارے جواب دیں اور ہاتھ بلند رہے نعرہ محمدی نعرہ صحابہ تاج و تخت و ختم نبوت تاج دار رسالت ذات مصطفی کمالات مصطفی جماعت مصطفی شان صحابہ نام صحابہ پیغام صحابہ صدا صحابہ دفاع صحابہ حابہ اسلام دینی مدارس دینی جماعتیں اولیاء اللہ اسلامی پاکستان تُسا سارے محک اللہ اچھا محک اللہ میں تو بڑا خوش تھا کہ ان ڈاکر صاحب کے پاس جا رہا ہوں چوٹی والے ہمارے اپنے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ محک اللہ کوئی بات نہیں سَدَوِرْدِ حَسْبُونَ اللَّهِ سَنُ سَمْجِنَا تُوْكَ اللَّهِ درودِ پاک باعوازِ بُلَند سواب کی نیت سے کوئی زبان محروم اور خالی نہ رہے باعوازِ بُلَند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ثم صلی علی اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقِ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدْ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدُ صَدَقَ اللَّهُ العظیم اردو میں سنیں گے یا اس وصیب کی زبان میں اطلاق وصیب کی زبان آپ صلیقی کو نہیں مانتے ہیں افغانستان سے آئی ہوئی زبان آئی ہے دو شیر اللہ کی حمد کے اردو میں ہیں مجھے امید ضرور سمجھائیں گے انشاءاللہ سبحان اللہ کہیں گے کون کون کہے گا سبحان اللہ کیسے کہیں گے سبحان اللہ ایسے کہیں گے نہیں ایسے کہیں گے اللہ آپ کو عباد اور شاد رکھے عرض کروں گا گدا کو بعد شایع باد شاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے گدا کو باد شاہ یہاں باد شاہوں کو گدا کر دے چوتھی والو کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا باد شاہ کر دے کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا باد شاہ کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے عقیدے کی باد جسے تو پکڑ لے جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے بلندوا سے بولیں سبحان اللہ جن کو ایک شیر بھی سمجھنا یا جھوم کے بولیں سبحان اللہ بہت سارے بیٹھے ہیں جنہیں آگے کوشش کرتے ہیں اللہ کرے سمجھ آئیں کہ انشاءاللہ میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیں ارشد میرے مولا کی رحمت اور عنایت دیکھیں لوگوں کہ موسیٰ لینے جائیں آگ پیغمبری عطا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے اللہ کی حمد کے بعد ماشاءاللہ پیسے آنا شروع ہو گئے ہیں اب یہ ہماری بات بہت لمبی ہوگی انشاءاللہ کیونکہ جب یہ آتے ہیں تو نادخانوں اور خطیبوں کی باتیں سبحان اللہ خطیب نادخان وجد میں آ جاتے ہیں کہو بے شک ٹوپیاں ہوا میں اُڑ رہی ہوتی ہیں مائک اٹھا کے بندے اندر آ جاتے ہیں سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں اچھا بتائیں مولوی کو پیسے ملتے دیکھ کر کس کس کی کام پر ٹانگ رہی ہیں جی سب خیریت سے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھیں آئیں دربارے رسالتِ معاف میں حاضری پیش کرتے ہیں ان کے آنے سے بات لمبی نہیں ہوگی نہ آنے سے مختصر نہیں ہوگی جنت کا ایک نصافر تھا فرمایا کرتا تھا کہا کرتا نہیں تھا وہ اتنی عظمت والا ہے اس کے لئے میں یہ لفظیں استعمال کر رہا ہوں فرمایا کرتا تھا اس کی زبان اور تھی وہ ہمارے وصیب کی زبان کا نہیں تھا لیکن وہ خالص ہمارے لہجے میں کہا کرتا تھا فرمایا کرتا تھا میری رہویٹ دولت بہوں پئی ہے میری رہویٹ دولت بہوں پئی ہے سر جھکدہ ہاں میں میلی نہیں میں دعویر زمیر بھی کوئی شاہ ہے ہر شخص قرار دہ بیلی جو نقصان اس ٹکڑے نے کیا ہے وہ گولی نے نہیں کیا بیچنے والوں نے اس کے بدلے چاند جیسے بھائی بیچ دیئے بیچنے والوں نے اس کے بدلے پگڑیاں بیچ دیئے اللہ ہمارے ایمان کی ہماری غیرت کی اللہ حفاظت فرمایا دربارہ رسالت بہاب میں اس وصیب کی زبان میں ایک نات کی حاضری عرض کروں گا کہ آمنا دے لال جے یا کون ہوئے گا آمنا دے لال جے یا کون ہوئے گا آمنا دے لال جے یا کون ہوئے گا نات صرف سننا سواب نہیں ہے پڑنا بھی سواب ہے کہو بے شک دوستو بزرگو بھائیو میں وڈا مول بھی تو نہیں ہوں نکے نکے چھوٹے چھوٹے مسئلے مجھے بھی یاد ہے کہو الحمدلہ لے بغیر خوف کے نات پڑیے آمنا دے لال جے یا کون ہوئے گا اس بے مثال جے یا کون ہوئے گا آمنا دے لال جے یا کون ہوئے گا حجر و شجر جینو نوری جس سنے دیا کرن غلامیہ اس با کمال جیا کون ہوئے گا میری آواز میں آواز ملا کے پڑھئے آمنہ دے لال جیا کون ہوئے گا اس بے مثال جیا کون ہوئے گا آمنہ دے لال جیا کون ہوئے گا ہوندہ ہے حسین ویسے ہر نون حال لوگو ہوندہ ہے حسین ویسے ہر نون حال لوگو ساری اتوت سنا آمنہ دلال لوگو آمنہ دے لال جیا کون ہوئے گا اس بے مثال جیا کون ہوئے گا آمنہ دے لال جیا کون ہوئے گا آمنہ دے لال جیا جن کی آوازیں اچھی ہیں وہ پڑھیں میرے ساتھ جن کی اچھی نہیں ہیں وہ پڑھیں میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ آپ کی آواز گندی ہے میری آواز میں آواز ملا کے پڑھئے آمنہ دے لال جیا کون ہوئے گا آمنہ دے لال جیا کون ہوئے گا یہ نات میں نے کیوں شروع کی ہے شادی کا موقع ہے ایک شادی کی تصویر دکھانا چاہتا ہوں جس کا دلہ عظمت والا دلہ نظمت والی برات عظمت والی کہو سبحانہ کچھے گھروں میں رہنے والے پکے قیدے کے لوگو ارز کروں گا کہ دلہ رسولتے دلہ رسولتے دلہ نصدیقہ بیٹی اے صدیق دیتے آقا دی رفیقہ بیٹی اے صدیق دیتے آقا دی رفیقہ بیٹی اے صدیق دیتے آقا دی رفیقہ گھرانے بے مثال جیا کون ہوئے گا تیرے سسرال والے عظمت والے ہیں میرے سسرالی عظمت والے ہیں انہیں کیوں گالی دے میرا بی پی ہائی ہو جاتا ہے چوٹی زیری کے بہادر ہوگر محمد کے سسرال کو کیوں گالیاں دے آپ اور ہم خموش رہیں گے بھنگے بن جائیں گے بہرے بن جائیں گے کون کون محمد کے صحابہ محمد کے گھر کی ناموت پر پہرے داری کرے گا انشاءاللہ ہاتھ کرے کر کے دلہ رسولیتیں دلن سدیقہیں بیٹیے سدیق دیتے آقا دی رفیقہیں بیٹیے سدیق دیتے آقا دی رفیقہیں گھرانے بے مثال جی یا کون ہوئے گا آمنہ دلال جی یا کون ہوئے گا جوان مونات خان بن کے پڑو آمنہ دلال جی یا کون ہوئے گا اس بے مثال جی یا کون ہوئے گا آمنہ دلال جی یا کون ہوئے گا عرشد کتنا بلند آلی شانے ہیں کعبیں اتے چڑ جس ڈیتی ہے یہ زانے عرشد کتنا بلند آلی شانے ہیں کعبیں اتے چڑ جس ڈیتی ہے یہ زانے کعبیں اتے چڑ جس ڈیتی ہے یہ زانے ہبشی بلال جیان کون ہوئے گا آمند لال جیان کون ہوئے گا اس بمثال جیان کون ہوئے گا آمند لال جیان کون ہوئے گا ہبشی بلال جیان کون ہوئے گا بہادروں صحابہ غلاموں اللہ کی حمد و نبی کی نات کے بعد آپ کا کیا مشورہ ہے درے صحابہ پہ چلیں صحابہ والی گاری میں کون کون کی سواریاں بیٹھیں گے ہاتھ کھڑے ساری پکی سواریاں ہیں کسی لوکل اڈے کی سواری تو نہیں ہے کی پولی شلی پہ اترنے والی ٹالی والے اڈے کی پاس کرنے والی توڑ کی سواریاں ہیں ٹکٹ لیا ہے اصلی ٹکٹ ہے حق نوازوں سے لیا ہے ٹکٹ سنبھال کر کے ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس دور میں بہت گربڑ ہو گئی ہے دو کلو دودھ میں پانچ کلو پانی ملایا جاتا ہے کہو سبحانہ دو نمبر ٹکٹ بھی ہر جگہ مل سکتے ہیں اصلی ٹکٹ لے کر رکھیں کیونکہ جنت کی موٹروے پر ایمانی کا اغداد چیک کرنے والا جو افسر ہے بڑا سخت ہے رشوت کے بہت ہی خلاف ہے سفارش بلکل قبول نہیں کرتا نام ایمیر المومنین آتل المشرقین سیدنا عمر فاروق آزم خوش ہو کے بولیں رضی اللہ تعالی ہم محمد کے صحابہ کی بات کریں گے میرے بزرگ بیٹھے ہیں میں شیر نہیں پڑھ رہا میں سبق سنا رہا ہوں کی دعائیں چاہتا ہوں اس وسیب کی زبان میں ہے میں چاہوں گا کہ اپنی آواز کی زکاة نکالیں اپنی آواز کا حصہ ملائیں کون کون ملائے گا بزرگ تو ہمارے بڑے ہیں نوجمان بیٹھے ہیں ہمارے سکول کے مدرسوں کے ان سے ملتمس ہوں کہ ہم مل کے پڑھیں گے نشاء پڑھیں گے پڑھیں گے عرض کروں گا کہ سیندے صحابہ کتنا میٹھا لفظ ہے سیندے صحابہ میٹھی زبان میں میٹھے محمد کے میٹھے صحابہ کی بات کریں گے کہو سبحان اللہ سیندے صحابہ سیندے مریدل سیندے صحابہ سیندے مریدل سیندے صحابہ سیندے مریدل جنت خدا تو گے مل خریدل سیندے صحابہ سیندے صحابہ دل پہ ضرب لگا کے بولنا ہے کہ سیندے صحابہ سیندے سیندے صحابہ سیندے مریدل جنت خدا تو گے مل خریدل سیندے صحابہ سیندے صحابہ سیندے صحابہ حق دے ولی حل ماننے والا بولے بے شک خوش ہونے والا بولے بے شک سیندے صحابہ سیندے صحابہ حق دے ولی حل رب دی اتاہل نور نبی حل رب دی اتاہل نور نبی حل نور نبی حل کون سیندے صحابہ سیندے مریدل سیندے صحابہ سیندے مریدل جنت خدا تو گے مل خریدل سیندے صحابہ سیندے صحابہ کہتے ہیں سبحان اللہ نقدی والے نقد بولیں سبحان اللہ ادھار والے وعدہ کریں اکمولی صاحب یہاں ہم بولیں گے مسئلہ ہے ہمارا ہم گھر جا کے کہہ دیں گے سبحان اللہ کہیں گے سبحان اللہ اللہ سیندے مریدل سیندے مریدل سیندے مریدل سیندے مریدل سیندے مریدل سیندے مریدل اللہ اللہ کچھ نہیں سیدر شد صحابہ کا ادنہ سے غلام ہے یہ شخصی نعرے غبارے میں ہوا کی طرح ہوتے ہیں بندہ پتنے کیا اور غباروں کے عمر کتنی ہوتی ہے سوئی لگی نہیں دھوپ کی دھوپ کی تپش پڑی نہیں اور غبارہ صاحب گئے اللہ معلی شہیدری فرمایا کرتے تھے تو زندہ بات میں زندہ بات یہ زندہ بات وہ زندہ بات چھوڑیں ان کو زندہ بات کہیں تو صحابہ پر قربان ہو کر ان کے ہاں پہنچ گئے صحابہ والو میں شیر پیش کروں گا کہ سیندے صحابہ حق رات راہی سیندے صحابہ حق رات راہی قرآن دیندے اجتیں گواہی قرآن دیندے اجتیں گواہی اجتیں گواہی کون ہے وہ سیندے ہاتھ بلند آباد بلند سیندے صحابہ سیندے مری دل سیندے صحابہ سیندے مری دل جلت خدا تو دیم الخری دل سیندے صحابہ سیندے صحابہ سیندے صحابہ ہاتھی ستارے جن آپ غیر مشکل گزارے ہو بے شک یہ شیر نہیں تیرا میرا عقیدہ ہے تیرا میرا نظریہ ہے تیرا میرا مسئلہ ہے تیرا میرا رستہ ہے تیری میری شہرہ ہے آج کروں گا کہ سیندے صحابہ ہاتھی ستارے جن آپ غیر مشکل گزارے جن آپ غیر مشکل گزارے مشکل گزارے کون ہے وہ سبق میرے ساتھ مل کے پڑھیں سیندے صحابہ سیندے مرید سیندے صحابہ سیندے صحابہ سیندے صحابہ سیندی زبان سیندے 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 آپ دیوبندی ہیں آپ بریلوی ہیں آپ احل حدیث تڑپ کے بولیں دین پہنچانے والے کون گونجتی ازان صدقہ کس کا پڑھا جانے والا والا قرآن محنت کس کی آقا کی ایک ایک بات ایک ایک ادا پہنچانے والے کون سیندے صحابہ سیندی زبان سیندے 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 محبت والے زبان بلند آواز بلند سیندے صحابہ سیندے 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 صحابہ زندہ عزمت قرآن زندہ مدارس زندہ علماء حق علماء جعبان زندہ اللہ خصوصہ اگلی حاضری بھی محمد کے صحابہ کی در کی ہے سنیں گے سنیں گے تھک تو نہیں گے بہت اچھی بات ہے تازہ دم ہو کر بات سنیں اللہ تعالیٰ ہماری یہ محبت قبول فرمائے دونوں ہاتھ کھڑے کریں ماشاءاللہ جو ہمارے بھائی تھکے ہوئے مجھے بس اس بات کو یاد رکھتے ہیں اس بات پر مختفق ہو جاتے ہیں کہ آپ نہیں تھکے ہوئے یہ جو ہوا تھا بس یہ نہیں ہوا کاتب سے کہیں کہ وہ لکھے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا نہیں تھکے ہوئے میرے میرے بڑے بیٹھے میں سب سنا ہوں گا اس سب محبتا محبتا سچیاندہ محبتا سچیاندہ محبتا سچیاندہ جس کے گرد گھومتا رہے جس کے گرد گھوما جائے محبتا سچیاندہ سحابانو خوش ہوئے سچیاندہ تے راضی ہوئے رب اکبر نہیں تے نار وچ سڑسیں تے آہو زاریاں کرسیں نہیں تے ناروچ سڑسیں تے آہو زاریاں کرسیں تو پیارا سے موند بھر محبتاں سچیاں دا صحابہ نو بنال محور محبتاں سچیاں دا صحابہ دا غلام بن دا تے جگدہ امام بن جا صحابہ دا غلام بن جا تے جگدہ امام بن جا بے من دے امیلی آتوں بے من دے امیلی آتوں نرولی میں دربدر بے من دے امیلی آتوں نرولی میں دربدر نہیں تے ناروچ سڑسیں تے آہو زاریاں کرسیں نہیں تے ناروچ سڑسیں تے آہو زاریاں کرسیں تو پیارا سے موند بھر محبتاں سچیاں دا صحابہ نو بنال محور محبتاں سچیاں دا جس جس کو پشتو سمجھ آ رہی ہے کہیں سبحان اللہ آپ تو ایسے بیٹھوئے سے پشاور سے آگئے ہیں ہوں پشاور میں آگئے ہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے سبحان اللہ کیوں نہیں کہا رہی ہے خوش ہو کے بولیں سبحان اللہ اور صحابہ بین نخوار تھی سیں نہ پل کولو پار تھی سیں دروغ تیری گول ویچے ہیں دروغ تیری گول ویچے ہیں توبہ کر بن سدھر نہیں تینار ویچ سڑسیں تے آہو زاریاں کرسیں نہیں تینار ویچ سڑسیں تے آہو زاریاں کرسیں تو پیارا سے موند بھر محبتاں سچیاں دا صحابہ نو بنا لے محبتاں سچیاں دا وقفہ ہو گیا ہے کہہ دیں سبحان اللہ اور صحابہ سارے شان والے بلند ایمان والے صحابہ سارے شان والے بلند ایمان والے بلند ایمان والے نبی جنت فخر کرے نبی جنت فخر کرے نگلے تو انہاں دے کر نبی جنت فخر کرے نگلے تو انہاں دے کر نہیں تینار ویچ سڑسیں تے آہو زاریاں کرسیں تو پیارا سے موند بھر محبتاں سچیاں دا صحابہ نو بنا لے مہبر محبتاں سچیاں دا این بھانگ تینو خار کی تے این بھانگ تینو مار چھوڑے تے پانی کرتار چھوڑے این بھانگ تینو مار چھوڑے تے پانی کرتار چھوڑے کہ پھولتے نوخار لگ دن کہ پھولتے نوخار لگ دن چلو بھر بھڑتے مر کہ پھولتے نوخار لگ دن چلو بھر بھڑتے مر نہیں تینار ویچ سڑسیں تے آہو زاریاں کرسیں نہیں تینار ویچ سڑسیں تے آہو زاریاں کرسیں تو پیارہ سے موند بھر محبتہ سچیاں دا اور صحابہ این آل سیندی صحابہ این آل سیندی صحابہ این آل سیندی صحابہ خوشبون بی دی صحابہ خوشبون بی دی صحابہ ہن ربی عمر صحابہ خوشبون بی دی صحابہ ہن ربی عمر نہیں تینار وچ سڑسیں تیاؤزاریاں کرسیں تو پیارا سے موند بھر محبتاں سچیاں دا اور شیطانہ تنو برگلائی تی دل دل وچ پھسائی شیطانہ تنو برگلائی تی دل دل وچ پھسائی تی دل دل وچ پھسائی اے چرسانے مت ماری اے چرسانے مت ماری توری ہوں بس بے خبر اے چرسانے مت ماری توری ہوں بس بے خبر نہیں تینار وچ سڑسیں تیاؤزاریاں کرسیں تو پیارا سے موند بھر محبتاں سچیاں دا صحابہ کو لنو دور رہن دے صحابہ کو لنو دور رہن دے جی میں کوئی لنگور رہن دے جی میں کوئی لنگور رہن دے اے مومن و میند ساواں اے مومن و میند ساواں سبائی چندرہ ٹبر اے مومن و میند ساواں سبائی چندرہ ٹبر نہیں تینار وچ سڑسیں تیاؤزاریاں کرسیں تو پیارا سے موند بھر محبتاں سچیاں دا نبی دے جانی سار ارشد صحابہ سارا پیار ارشد بہادر بولیں بے شک گرچڈار آواز میں بولیں بے شک آپ کیسے نرے ہوئے جیسے آپ کی بیگم صاحب نے ساتھ کو جاسوس بھیجا ہو موبائل دیکھا کہ گھر میں تو یہ بولتا نہیں بندہ دیکھیں کہ باہر کیا کرتے اور اگر ابھی سبحان اللہ آپ نے یہاں کہی تو شام گھر بھی تو جانا ہے یتنا بھی بار تیس مار خان بن کے رہے ہیں گھر تو جانا پڑتا ہے کہو بے شک اور وہ ویڈیو دکھایا کہ گھر میں آپ ایسے رہتے ہیں یہاں بڑا چیک چیک کہہ رہے ہیں سبحان اللہ جن کے ایسے حالات ہیں دعا کریں آج وہ گھر جائیں تو ان کے حالات اچھے ہو جائیں کہہ دے آمین جن کے اچھے ہیں ان کے تو اچھے ہیں ماشاءاللہ جن کے ایسے نہیں ہیں دعا کریں آج وہ گھر رہے ہیں تو حالات ٹھیک رہے ہیں صحابہ والو آپ کا کوئی کمال نہیں میرا کوئی کمال نہیں اوپر والے نے ہمیں چنا ہے ہم اللہ رسول صحابہ کی بات کر اور سن رہے ہیں کہو بے شک نبی دے جانے سارے ارشد صحابہ سارا پیار ارشد صحابہ سارا پیار ارشد زمانہ ودہ کجھ آکے کمینے ودہ کجھ آکے صحابہ دا نہ چھوڑی در زمانہ ودہ کجھ آکے صحابہ دا نہ چھوڑی در نہیں تے نار وچ سڑ سے تے آہو زاریاں کر سے تو پیارا سے موند بھر محبتہ سچیاں دا دو شیر جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سنیں گے سنیں گے سنیں گے سبحان اللہ اچھا دیکھیں کہ اندھا آنکھوں پر بات کرتا ہے اندھا آنکھوں پر بات کرتا ہے آنکھوں والوں سے بات کرتا ہے تو بھی چل رہا ہے ہم بھی چل رہے ہیں پل سرات پر دیکھیں گے کہ وہاں کیا ہوتا ہے ہمارا ٹریفیک صحابہ والوں کی گاڑیاں نان سٹاپ جنت میں جائیں گے اور فرشتے سلوٹ ماریں گے اور تُو جیسے وہاں پہنچے گا اندھا ادھر آ جائیں اور جس طرف سارا دھون اندھار ہوگا چلے گا پتا اس دن وہ ہم سے پوچھتے ہیں ہم سے باتیں کرتے ہیں اللہ سمجھ اتا فرمایا بعض لوگوں کے کندوں پر سر ہوتا ہے بعض کے کندوں کے اوپر گملہ رکھا ہوتا ہے سر کی ضرورت بہت بڑا گملہ ہوتا ہے بھیجے سے خالی ہوتا ہے اللہ ہمیں فہم سالح عطا فرمائے دو شیر جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شان میں عرض کروں گا کہ جڑا کفر دے ہوشو ڈاوے جڑا کفر دے ہوشو ڈاوے نارے تکبیر دے لاوے اوندہ نام حسین اوندہ نام حسین جڑا کفر دے ہوشو ڈاوے نارے تکبیر دے لاوے اوندہ نام حسین اوندہ نام حسین جڑا نام پاک نبی جڑا نام پاک نبی جڑا نام پاک نبی بابا جو سدا پیر علی اوندہ نام حسین اوندہ نام حسین جڑا کفر دے ہوشو ڈاوے نارے تکبیر دے لاوے اوندہ نام صحابہ والے تڑکے بولے اوندہ نام اپنے چھوڑے چھوڑے بچوں کو یاد کرانا ہے کہ اوندہ نام حسین اوندہ نام حسین جڑا نام پاک رسول جڑا نام پاک رسول جڑا نام پاک رسول امہ جس دی زہرہ بطول اوندہ نام حسین اوندہ نام حسین جڑا کفر دے ہوشو ڈاوے نارے تکبیر دے لاوے اوندہ نام ایسا ایسا بولیں مگر بولیں تو سین اوندہ نام حسین اوندہ نام حسین میدان دا سید غازی میرا حسین بہادر کہو بے شک میرا حسین قرآن کا قاری کہو بے شک اگر آپ نے کوئی آج تک یہاں سب سے بڑی عمر والا کون بزرگ بیٹھا ہے جس کی عمر ستر سال سے اوپر ہو ماشاءاللہ بزرگو آپ نے آج تک اپنی آنکھوں سے اس طبر میں کوئی حافظ قرآن دیکھا ہے نہیں دیکھیں گے کوئی چھوٹا کوئی وڈہ کوئی ٹگنا کوئی موٹا کوئی پتلو کوئی ہے نہیں ملے گا کیوں قرآن کہتا ہے کہ جس سینے میں محمد کے ابو بکر کا بغض ہو اس سینے میں میں جاؤں گا قرآن اس سینے میں جائے گا جس میں محمد کے صحابہ کی محبت ہوگی جو ابو بکر کا احترام کرتا ہوگا محمد کے عمر کا محمد کی ازواج صحابہ کا جماعت کا حیاء کرتا ہوگا میدان دا سید غازی جو نکردہ تقیابازی اوندہ نام حسین اوندہ نام حسین جیڑا کفر دے ہوش اڑاوے نارے تکبیر دے لاوے اوندہ نام ہاتھ بلند آواز بلند اوندہ نام حسین اوندہ نام حسین جیڑا کفر دے ہوش اڑاوے نار تکبیر دے لاوے اوندہ نام حسین اوندہ نام حسین آخری بات کر کے یادت چاہوں گا ولیمہ بھی آج ہے یہ تو ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے ہاتھ ہو گیا ہے ہم تو بڑے خوش تھے ولیمہ ہوگا لیکن انہوں نے بھی بڑی دردناک خبر سنائی ہے خیر ان اللہم السابرین ہم حیاء ہے نہیں کریں گے اللہ کی رضا پہ راضی ہے آخری بات کروں گا اجازتہ ہوں گا کہ ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں چوٹی والو ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں مرشد آن جگایا حق سمجھایا مرشد آن جگایا حق سمجھایا ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں جنگوی آن جگایا حق سمجھایا ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں جے نبی دے یا نہوں دے بیڑے اپنے پاہ دہوں دے بیڑے اپنے پاہ دہوں دے بیڑے اپنے پاہ دہوں دے مرشد آن جگایا مرشد آن جگایا کون کرے گا اصحاب نبی پاک کا منکر نہیں مومن منکر نہیں مومن منکر نہیں مومن کافر کو مسلمہ سے جدا کون کرے گا یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا دفاع کون کرے گا آخری شیر ہے دل سے پڑھوں گا دل سے سنیں گے اور دل کی زبان میں جواب دیں گے بہادرو موجوان رواز کروں گا ہے مجمع زیورو کا کوئی اٹھ کے بتائے کوئی اٹھ کے بتائے کوئی اٹھ کے بتائے ہے مجمع زیورو کا کوئی اٹھ کے بتائے کوئی اٹھ کے بتائے کوئی اٹھ کے بتائے صدیق پہ جان اپنی فیدہ کون کرے گا فاروق پہ جان اپنی فیدہ کون کرے گا عثمان پہ جان اپنی فیدہ کون کرے گا کررار پہ جان اپنی فیدہ کون کرے گا حسنین پہ جان اپنی فیدہ کون کرے گا جیے فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا دفاع کون کرے گا وفا کون کرے گا بہادرو وعدہ کرو اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پر رکھو گے اپنے بیٹے کا نام غلام ابوبکر رکھو گے غلام عمر رکھو گے غلام عثمان غلام علی رکھو گے غلام حسن غلام حسین رکھو گے غلام معاویہ رکھو گے اپنی بیٹی کا نام کنیز عائشہ کنیز ام حبیبہ کنیز فاطمہ رکھو گے کنیز حفظہ رکھو گے صحابہ محمد ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے حیات باقی ملقات باقی ہمارے بزرگ محتساب موجود ہیں ان کا بیان بھی ہوگا دعا بھی فرمائیں گے ہم نے سفر کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ